اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں بائیو انزائم اورنج پیل کا جو بائیو انزائم ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس سے پہلے میں بہت سے انزائم آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں میں نے بنانا پیل کا بائیو انزائم بنایا اور ڈیفرنٹ ویجیٹیبلز کے جو پیل ہوتے ہیں ان سے بنایا کچن کا جتنا بھی ویسٹ ہوتا تھا ویجیٹیبلز کا فروٹس کا اس سے میکسٹ آپ کو بائیو انزائم سکھایا اور بھی بہت سارے انزائم تھے جو آپ کو سکھایا لیکن اورنج پیل کا بائیو انزائم بہت ہی ایفیکٹیو ہے اور آج کل جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اورنج کا بہت سیزن ہے تو اس کے جتنے بھی پیلز ہیں آپ اکٹھے کیجئے کیونکہ گاربیج کو مینج کرنا بھی بہت بڑا کام ہوتا ہے پہلے تو اس کو ہم کمپوز میں بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس طرح سے یہ پیلز اکٹھے کر کے اور اس کا بائیو انزائم بناتے ہیں تو آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے اگر آپ بائیو انزائم کے فائدے دیکھیں گے تو آپ کو نیٹ پر بہت سارے فوائد ملیں گے کیونکہ ایک ویڈیو میں میں آپ کو اس کے جتنے فائدے ہیں وہ نہیں بتا سکتی تو یہ جو پیلز ہوتے ہیں سٹرس کے یا جتنے بھی پیلز ہوتے ہیں عمومن ہم اپنی گارڈننگ میں یوز کرتے ہیں یا پھر ان کو جو ہے گھر کی کلیننگ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ بہت ہی ایفیکٹیو ہوتے ہیں اور ساتھی ساتھ اگر آپ اس میں جگری یعنی گوڑ کا استعمال کرتے ہیں تو اور بھی زیادہ فوائد ملتے ہیں یعنی اس کا جو کمبینیشن ہے بیسٹ ہے تو جتنے میرے پاس یہ اکٹھے ہو رہے تھے جیسے جیسے اکٹھے ہوتے ہیں تو میں ان کو بائیو انزائم بنانے کے لیے شامل کر دیتی ہوں اور پورا سال میرا اسی طرح یہ پروسس چلتا رہتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ بوٹل میں بنانا بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ دو سے تین مہینے میں یہ بائیو انزائم بن کے تیار ہو جاتا ہے تو پھر تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس کو ڈیلیوٹ کر کے پانی میں شامل کرتی ہوں اور پھر اس کو یوز کر لیتی ہوں اچھا گھر جو آپ نے یوز کرنا ہے وہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کالے رنگ کا ہونا چاہیے جتنا پرانا گھڑ ہوگا وہ کالا ہوگا کیونکہ اس میں کیمیکلز کم ہوں گے اور جتنا سفید اور پیلے رنگ کا گھڑ ہوگا اس میں کیمیکلز کا بہت زیادہ استعمال ہوگا تو اس لئے کوشش کیجئے کہ آپ کا جتنا پرانا گھڑ ہوگا بائیو انزائم بناتے ہوئے تو اس میں بہت ہی ہیلپفول جو بیکٹیریز وغیرہ پیدا ہوتے ہیں وہ آپ کے کلیننگ کے لیے بیسٹ ہوتے ہیں کیونکہ ایک تو ماحول بہت ہی ساف سترا ہو جاتا ہے خوشبودار ہو جاتا ہے اور نہ صرف آپ کے جو گارڈن میں جو پلانٹس ہیں وہ ہیپی بھی رہتے ہیں بہت زیادہ فلارنگ کرتے ہیں فروٹنگ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ کلیننگ بہت اچھی ہو جاتی ہے تو اگر آپ اس کو ہاؤس کلیننگ جیسے کیچنگ کی کلیننگ ہے یا باتھروم کی کلیننگ ہے اس کے لئے بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بائیو انزائم کا ضرور استعمال کیا کریں کیونکہ یہ ویسٹ سے بنا ہوا فری میں بلکل کم ٹائم میں آپ کو مل جاتا ہے ایک ختم ہوتا ہے تو آپ دوسری دفعہ پھر تیار کر لیتے ہیں یعنی صدی اور گرمی دونوں کے فروٹوں سے سبزیوں کے چھلکوں سے اور فروٹس کے چھلکوں سے آپ یہ تیار کر سکتے ہیں بنانا بہت ہی آسان ہے بس ایک دفعہ بنا کر رکھتے ہیں اور تین مہینے میں یہ تیار ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو صرف تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے ادر وائز یہ لو کاسٹ ہے یعنی اس پر آپ کا زیرو بجٹ جو ہے یہ بائیو انزائم تیار ہو جاتا ہے ایک سپری ٹائپ تیار ہو جاتا ہے جسے آپ جب بھی استعمال کرتے ہیں تو ایک فریش اور بہت ہی اچھا اور مہکتا گھر بھی باغیچہ بھی اور آپ کے جتنی بھی کچن وغیرہ میں اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو بہت ہی اس سے فائدہ ملتا ہے تو اس طرح سے بناتے رہیں صرف اس کے ڈھکن کو آپ وقتن فوقتن کھولتے رہیں تاکہ جو اس میں گیسز کٹھی ہوئی ہیں تو اس سے بوتل پھٹے نہیں اور میں اس کو اپنے پودوں میں ضرور استعمال کرتی ہوں کیونکہ مجھے اتنا اچھا ریزلٹ ملتا ہے کمپوز بھی میں انہی چیزوں سے یعنی اورنج پیل سے بناتی ہوں اور بائیو انزائم بھی اٹریکشن ہوتی ہے بہت سارے برڈز آتے ہیں